حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا دریائے نیل کے نام خط جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دارومدار دریائے نیل پر ہے ہمارے ہاں یہ تستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کماری لڑکی دریائے میں ڈال دی جاتی ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خوشک ہو جاتا ہے اور قہت پڑ جاتا ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے انہیں اس رسم سے روک دیا جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ واقعہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو لکھ بھیجا جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام ایسی رہشیانہ و جہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا اور اسے دریائے نیل میں ڈالنے کی ہدایت کی اس خط کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے اگر نیل مصر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا اس خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل میں پانی بڑھنا شروع ہوا پچھلے سالوں کی بنسبت چھے گز زیادہ پانی بڑھا اور اس کے بعد سے نہیں سوکھا قرآن مجید میں دو دریائوں کا ذکر آیا ہے جن میں دریائے نیل سورہ انبیاء اور دریائے فراد سورہ فرقان میں شامل ہے سبحان اللہ علیہ السلام سبحانہو ترجمة نانسي قنقر